دانیل گیارمہ باب اور دارہ مادی کی سلطنت کے پہلے سال میں میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا اور اب میں تجھ کو حقیقت بتاتا ہوں فارس میں ابھی تین بادشاہ اور برپا ہوں گے اور چوتھا ان سب سے زیادہ دولت مند ہوگا اور جب وہ اپنی دولت سے تقویت پائے گا تو سب کو یونان کی سلطنت کے خلاف اُبھارے گا لیکن ایک زبردست بادشاہ برپا ہوگا جو بڑے تسلط سے حکمران ہوگا اور جو کچھ چاہے گا کرے گا اور اس کے برپا ہوتے ہی اس کی سلطنت کو زوال آئے گا اور آسمان کی چاروں ہواوں کی اطراف پر تقسیم ہو جائے گی لیکن نہ اس کی نسل کو ملے گی اور نہ اس کا سا اقبال باقی رہے گا بلکہ وہ سلطنت جڑ سے اکھڑ جائے گی اور غیروں کے لیے ہوگی اور شاہ جنوب زور پکڑے گا اور اس کے عمرہ میں سے ایک اس سے زیادہ اقتدار و اختیار حاصل کرے گا اور اس کی سلطنت بہت بڑی ہوگی اور چند سال کے بعد وہ آپس میں میل کریں گے کیونکہ شاہ جنوب کی بیٹی شاہ شمال کے پاس آئے گی تاکہ اتحاد قائم ہو لیکن اس میں قوت بازو نہ رہے گی اور نہ وہ وادشاہ قائم رہے گا نہ اس کا اقتدار بلکہ ان ایام میں وہ اپنے باپ اور اپنے لانے والوں اور تقویت دینے والے سمیت ترک کی جائے گی لیکن اس کی جڑوں کی ایک شاک سے ایک شخص اس کی جگہ برپا ہوگا وہ سپہ سلار ہو کر شاہ شمال کے قلعہ میں داخل ہوگا اور ان پر حملہ کرے گا اور غالب آئے گا اور ان کے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو سونے چاندی کے قیمتی ضروف سمیت اسیر کر کے مصر کو لے جائے گا اور چند سال تک شاہ شمال سے دستبردار رہے گا پھر وہ شاہ جنوب کی مملکت میں داخل ہوگا پر اپنے ملک کو واپس جائے گا لیکن اس کے بیٹے برنگیختہ ہوں گے جو بڑا لشکر جمع کریں گے اور وہ چڑھائی کر کے پھیلے گا اور گزر جائے گا اور وہ لوٹ کر اس کے قلعہ تک لڑیں گے اور شاہ جنوب غزب ناک ہو کر نکلے گا اور شاہ شمال سے جنگ کرے گا اور وہ بڑا لشکر لے کر آئے گا اور وہ بڑا لشکر اس کے حوالہ کر دیا جائے گا اور جب وہ لشکر پراغندہ کر دیا جائے گا تو اس کے دل میں گھومانڈ سمائے گا وہ لاکھوں کو گرائے گا لیکن غالب نہ آئے گا اور شاہ شمال پھر حملہ کرے گا اور پہلے سے زیادہ لشکر جمع کرے گا اور چند سال کے بعد بہت سے لشکر و مال کے ساتھ پھر حملہ آور ہوگا اور ان دنوں میں بطھیرے شاہ جنوب پر چڑھائی کریں گے اور تیری قوم کے کزاک بھی اٹھیں گے کہ اس رویا کو پورا کریں پر وہ گر جائیں گے چنانچہ شاہ شمال آئے گا اور دمدمہ باندھے گا اور حسین شہر لے لے گا اور جنوب کی طاقت قائم نہ رہے گی اور اس کے چیدہ مردوں میں مقابلہ کی تاب نہ ہوگی اور حملہ آور جو کچھ چاہے گا کرے گا اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا وہ اس جلالی ملک میں قیام کرے گا اور اس کے ہاتھ میں تباہی ہوگی اور وہ یہ ارادہ کرے گا کہ اپنی مملکت کی تمام شوقت کے ساتھ اس میں داخل ہو اور وہ اسے جوان کمواری دے گا کہ اس کی بربادی کا باعث ہو لیکن یہ تدبیر قائم نہ رہے گی اور اس کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا پھر وہ بحری ممالک کا رخ کرے گا اور بہت سے لے لے گا لیکن ایک سردار اس کی ملامت کو موقوف کرے گا بلکہ اسے اسی کے سر پر ڈالے گا تب وہ اپنے ملک کے کلوں کی طرف مڑے گا لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑے گا اور مدام ہو جائے گا اور اس کی جگہ ایک اور برپا ہوگا جو اس خوبصورت مملکت میں خیراج گیر کو بھیجے گا لیکن وہ چند روز میں بے کہہر و جنگ ہی حلاک ہو جائے گا پھر اس کی جگہ ایک پاجی برپا ہوگا جو سلطنت کی عزت کا حق دار نہ ہوگا لیکن وہ ناگہان آئے گا اور چاپلوسی کر کے مملکت پر قابض ہو جائے گا اور وہ سیلابِ افواج کو اپنے سامنے ریک دے گا اور شکست دے گا اور امیر اہد کو بھی نہ چھوڑے گا اور جب اس کے ساتھ اہد و پیمان ہو جائے گا تو دغابازی کرے گا کیونکہ وہ بھڑے گا اور ایک کلیل جماعت کی مدد سے اقتدار حاصل کرے گا اور ایامِ امن میں ملک کے ذرخیز مقامات میں داخل ہوگا اور جو کچھ اس کے باب دادا اور ان کے اباؤ اجداد سے نہ ہوا تھا کر دکھائے گا وہ غنیمت اور لوٹ اور مال ان میں تقسیم کرے گا اور کچھ عرصہ تک مضبوط کلوں کے خلاف منصوبے باندھے گا وہ اپنے زور اور دل کو ابھارے گا کہ بڑی فوج کے ساتھ شاہِ جنوب پر حملہ کرے اور شاہِ جنوب نہائیت بڑا اور زبردست لشکر لے کر اس کے مقابلہ کو نکلے گا پر وہ نہ ٹھہرے گا کیونکہ وہ اس کے خلاف منصوبے باندھیں گے بلکہ جو اس کا دیا کھاتے ہیں وہ ہی اسے شکست دیں گے اور اس کی فوج پراغندہ ہوگی اور بہت سے قتل ہوں گے اور ان دونوں بادشاہوں کے دل شرارت کی طرف مائل ہوں گے وہ ایک ہی دسترخان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے پر کامیابی نہ ہوگی کیونکہ خاتمہ مکرہ وقت پر ہوگا تب وہ بہت سی غریمت لے کر اپنے ملک کو واپس جائے گا اور اس کا دل اہد مقدس کے خلاف ہوگا اور وہ اپنی مرضی پوری کر کے اپنے ملک کو واپس جائے گا مکرہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا لیکن یہ حملہ پہلے کی مانند نہ ہوگا کیونکہ اہل کتیم کے جہاز اس کے مقابلہ کو نکلیں گے اور وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا اور اہد مقدس پر اس کا غزب بھڑکے گا اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو اہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا اور افواج اس کی مدد کریں گے اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجادنے والی مکروح چیز کو اس میں نسب کریں گے اور وہ اہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوش آمد کر کے برگشتہ کرے گا لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والی تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے لیکن وہ کچھ مدد تک تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے اور جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی لیکن بطھیر خوش آمد گوئی سے ان میں آ ملیں گے اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائے کیونکہ یہ مکرہ وقت تک ملتوی ہے اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور الہوں کے ایلہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ کہر کی تسکین ہو جائے گی کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقعہ ہوگا وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا اور نہ عورتوں کی مربوبہ کو اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا اور اپنے مکان پر معبود حسار کی تعظیم کرے گا اور جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے تھے سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس حدیے دے کر اس کی تقریم کرے گا وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلوں پر حملہ کرے گا جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بکشے گا اور بہتوں پر حاکم بنائے گا اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا اور خاتمہ کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا اور شاہ شمال رت اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر گردباد کی مانند اس پر چڑھائے گا اور ممالک میں داخل ہو کر سہلاب کی مانند گزرے گا اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے لیکن ادوم اور معاب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا اور ملک مصر بھی بچ نہ سکے گا بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا لوبی اور کوشی بھی اس کے ہم رکاب ہوں گے لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی اور وہ بڑے غزف سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیستو نابود کرے اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی